اب پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں اب جو خبریں ایران سے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران نے فینٹم سے حملے کی تیاری کر لی ہے اسرائیل کو بھاڑے گا ایران کا ایران فینٹم ابھی تک آپ نے ایران کے 48 بنکروں میں موجود ایک سے بڑھ کر ایک گھاتک مسائلیں بم اور ڈرون دیکھے ہیں اب آپ دیکھیں ایران کا وہ خونی ہوائی لڑا کا جسے ایران فینٹم جیٹ کہا جاتا ہے یودھ کے میدان میں ایران کا یہ ہوائی لڑا کا کسی پریت سے کم ثابت نہیں ہوگا باز کی طرح جھپٹا ماننے والا یہ ایرانی لڑا کو جیٹ بہت بڑے مشن پر نکل چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ایران فینٹم کو جنگ میں اتاننے کے لیے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ اور اسرائیل کو زبردست خوفیہ مات دی ہے اسلامی ریپبلک آف ایران ائر فورس اس وقت اسرائیلی مشن پر جھوٹی ہوئی ہے خوفیہ سوطروں کے مطابق ایران اسرائیل پر ایسا ہوائی حملہ کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں نہ تو اسرائیل کو بھنک لگ پائی اور نہ ہی امریکہ ایران کے وار پلان کو سمجھ پایا تین سو دن سے زیادہ کی غازہ جنگ کے بعد اسرائیل پر ایران خاتک ہوائی حملہ کرنے جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وائیوسینہ کے خلاف ایران نے ان امریکی ویمانوں سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے جو ستر اور اسی کے دشک میں ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران نے بنکر سے ایپ فور فانٹم لڑاکو ویمانوں کو جنگ کے میدان میں اتاننا شروع کر دیا ہے ذرا دیکھیں ایران اسرائیل کے کئی علاقوں پر کس طرح سے حملہ کرنے جا رہا ہے خبر کے دعویٰ کے مطابق ایران نے اس لیے اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائٹر جیٹ کو حملہ کرنے کے لیے تیار کر سکے دعویٰ کے مطابق اس وقت ایرانی وائیوسینہ کے ٹاپ فائٹر پائلٹس نے ایپ فور فانٹم سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی پریکٹس شروع کر دی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر ایپ فور فانٹم جیٹ سے بڑے ہوائی حملے کیے جائیں گے خاص طور سے اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر ایران کی خاص نظر ہے دعویٰ کے مطابق اگر ایران کے لڑاکو ایمان ایپ فور فانٹم اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے امریکہ کے موہ پر زوردار تماشا ثابت ہوگا کیونکہ ایران کے پاس جو فانٹم فور لڑاکو ایمان اس وقت ہیں وہ سبھی لڑاکو ایمان ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران اپنے مزائل اور ہوای طاقت کے دم پر ہی اسرائیل کو گمبیر نتیجے بھگتنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ایران کی دھمکی کو پی ایم نیتنیاہو ذرا بھی نظرانداز نہیں کر رہے ہیں ایران کی دینامون کو درست کردید و فیلی میکنے که می تمامن کشترها را با تیرول دانشنامان حسدهی را برکیابانا تیرول کنن تا که تشمہ از دسترابی و اینرژی حسدهی بازنمانن این مزیدکترین استراتجی است برای دسترابی و یک درفی سیازی برای اینا سترابی های مقابلے رہبر یک جلیان امرابی کیسے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ سے ایپ فور جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا اور اب یہی ایپ فور فینٹم جیٹ اسرائیل اور امریکہ پر بھاری پڑھنے جا رہے ہیں قبر کے مطابق امریکی نیای ویبھاگ یعنی ڈی او جی نے ایران کو میک ڈانل ڈگلس ایپ فور فینٹم ویمان کے کلپورزوں کی تسکری کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک امریکی ایرانی ایپ فور فینٹم جیٹ کو زبردست ہوای طاقت دینے کے لیے لگاتار امریکہ سے جیٹ کے کلپورزوں کی تسکری کر رہا تھا دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی جیمز بانڈ کے نام سے مشہور جیفری نادر نے کیلیفونیا اسٹھت کمپنی پرو ایرو کیپٹل کے ذریعے ایپ فور فینٹم جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جیمز بانڈ جیفری نادر نے 2023 سے ایران کو لگ بگ 30 جیٹ ویمانوں کے لیے کلپورزے پہنچا دیے تھے ایران کو امریکہ سے 1989 میں ایپ فور فینٹم ویمان ملے تھے دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کے پاس بنکر میں 60 سے زیادہ ایپ فور فینٹم فائٹر جیٹ موجود ہیں اسلامیک ریپبلک آف ایران ایئر فورس کے پاس اس وقت چار ایئر بیس ہیں جن پر لگ بگ 60 ایپ فور جیٹ تینات ہیں ایئر بیس بندر ابباس بوشہر چہ بہار اور ہمادان میں ایران نے حملہ کرنے کے لیے ایپ فور فینٹم تینات کر رکھے ہیں ایپ فور دو سیٹو والا فائٹر جیٹ ہے پوری طرح سے لوٹ کیے گئے ایپ فور کا وزن 28 ٹن ہو جاتا ہے ایپ فور دوسرے ویمانوں کی تلنا میں 10 فیٹ لمبا ہے بہت بھاری ہونے کے باوجود ایپ فور میک 2.2 پر اوڑ سکتا ہے اور 60 ہزار فیٹ تک پہنس سکتا ہے ایپ فور اپنے پنکھوں اور دھڑ کے نیچے 9 ہارٹ پوائنٹ پر 18 ہزار پاؤنڈ کی میزائلیں بم بہاری اندھن ٹینک اور جیمنگ گیر لے جا سکتا ہے ہوایی ید کے لیے فینٹم چار ہیٹ سیکنگ ایم نائن سائیڈ وائنڈر مسائلوں کے ساتھ ساتھ چار دوسرے ایم سیون سپیرو سیمی ایکٹیو ریڈار مسائلوں کو لے جا سکتا ہے ان سبی خاصیتوں کے علاوہ فینٹم کو اتحاس کا شاید سب سے بہمکی یدھک ویمان مانا جاتا ہے ایپ فور ہوا سے ہوا میں لڑائی ہوا سے زمین پر لڑائی اور ٹوہی اڑانوں کی بے مثال خاصیتیں رکھتا ہے ایپ فور فینٹم کے حملوں کو دیکھتے ہوئے ہی اسرائیل نے اپنے لڑاک ویمانوں کو ہائی ایلرٹ پر رکھا ہے اب آپ اندازہ لگائیجے ایران اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کیوں کر رہا ہے کیوں اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے ایران نے اپنے مسائل شہروں سے دنیا کو چوکا دیا ہے فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ ایران مسائلوں سے گھاتک حملے کا پلان بنا چکا ہے ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے آدیش پر بنکروں میں موجود ایران کی مسائل برگیڈ نے پوری تیاری کر رکھی ہے ایران نے بیلیسٹک، گوز اور ہائپر سونک مسائلوں کو الگ الگ طرح سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے تاکہ اسرائیل کے ائر ڈیفینس سسٹم کو تبہ کیا جا سکے خاص طور سے آئرن ڈوم کو ایران کے مسائل سنامی پلان کے مطابق ایران اسرائیل کے تیلویو ہائیفہ سمیت دس شہروں کو تارگٹ کرے گا تاکہ اسرائیلی سنا کچھ سمھلنے کا موقع ہی نہ ملے ایران اپنے مسائل شہروں سے ایک ہی بار میں اتنا بڑا حملہ